اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ایک بہت پسندیدہ ڈریس جس کو میں نے بہت محنت سے بنوایا اچھا تو کیسے؟ اچھا میں آپ لوگ بتاتی اس کی سٹوری ایک سال پہلے یا دو سال پہلے یہ لانچ ہوا تھا بہت فیمس ہو گیا تھا اسفیوز بائی سانا یاسر کا اریجنل ڈریس تھا سری پیس ڈریس لیکن یہ پلین ڈریس تھا اور پلین ڈریس اس مجھے بہت زیادہ پسند ہی یہ مجھے پہلی نظر میں بہت زیادہ پسند آیا میں نے کہا تا یہ والا ڈریس تو میں نے ہر حال میں نہیں لیا پھر میں اس کی ویب سائٹ پہ گئی میں نے دیکھا اس کی پرائز بہت زیادہ ہے اور یہ بہت لڑکیوں نے اریجنل پہنا بھی تھا میری فرنس نے پہنا تھا بہت میں نے سوچا کہ یہ بہت زیادہ مہنگ ہے میں نے نہیں لے سکتی تھی میں نے نہیں لیا پھر میں نے کیا کیا میں اس کو اب خود بنواؤں گی میں نے بڑی مہنت کی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو پھر میں نے کیا سوچا کہ اب میں ڈریس تو نہیں لے رہی تو میں اس کی طرح کا بنوا دیتی ہوں میں گئی کپڑا ڈھونڈے کپڑا ڈھونڈے مجھے ویسا کپڑا نہیں ملا سمپل پلین ڈریسز مل رہے تھے بلکل پلین جس کا جو سیلف کے بغیر میرے تھے پھر میں گئی شوکت فیبرک پہ شوکت فیبرک پہ ایکسیکٹ اس کا پتہ نہیں سیلف میں تھا کی نہیں میں جو سیلف میں چاہیے تھا وہ میں نے کپڑا لے لیا شوکت فیبرک سے مرون کلر میں سیم ویسا کلر میچ کر کے اس کے بعد پھر میں نے جان جان سے یہ ساری جو لیسز میں نے لی تھی جھاگ سے لی تھی اور بڑی میں نے میں جب جاتی ہوں بزار تو میں ایک دن میں جتنے بھی میرے پاس ڈریسز ہوتے ہیں میں سب کی لیسز میچ کر کے لیا تھی لیکن میں نے اس ڈریس کے لیے میرا پورا دن بزار میں لگا مطلب پانچ گھنٹے لگے تھی ایک ڈریس کی لیسز میچ کرنا اچھا تو تب جا کے پھر میں نے یہ جو آپ لوگ کے سامنے اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہوگا آج میں نے ساری ریکارڈ کر دی اس میں ساری پیچرز بھی ہے ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ سفیوز بایسانا یاسر کی طرح بنا ہے یا نہیں بنا اگر بنا ہے تو بھی بتائیں نہیں بنا تو بھی بتائیں اگر ویسے ڈریس پیار ہے تو بھی بتائیں نہیں پیارا تو بھی بتائیں آج میں کومنٹس میں بتانے مجھے موٹیویٹ کرنا میری ویڈیوز کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا چینل کو اور بس آگیا آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں سو یہ ہے سفیوز بایسانا یاسر کا اوریجنل ڈریس اور یہاں پہ یہ میں نے مجھے بھی بتائیں بنوا کی پہنا تھا اور یہ پہن کے بلکل ایسے لگتا ہے یہ تھوڑا سا چوڑا لگ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے سو یہ ہے میری پوری شرٹ کی اوورل لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سی بنایا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتا رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے آگے اس کی ساری ڈیٹیلز ہے آپ لوگ آرام سے دیکھیں سکون سے دیکھیں آگے پیچھے نہ کریں ویڈیو ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے بات کروں گی میں اس کے سٹاف کیس یہ جو میں نے اس کا کپڑا لیا تھا یہ میں نے لیا تھا شوکت فیبرک سے یہ سیلف میں ہے یہ میں نے شوکت فیبرک سے لیا تھا یہ بہت اچھا کپڑا ہے اور یہاں پہ اس کا کلر میرے ڈریس کا تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈارک ہے ڈارک مرون میں بہت پیار ہے اور یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے جیسے میں نے نہ کبھی اس کو پریس کیا نہ کبھی دھویا نہ کبھی کچھ ہے وہ الگ بات ہے اچھا تو اس کے گلے کی باری آتی ہے گلہ جو ہے یہ سموسا لیس آپ سب کو پتا ہوگا یہ پتا ہوگی یہ ہر جگہ سے ملتی ہے یہ میں نے سموسا لیس لی تھی اور یہ والے کپڑے کے بٹن یہ تھی یہ والے یہ بھی ایزلی ایویلی بل ہوتے ہیں یہ والی بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی اور یہ بٹن تو ویسے ہی بہت زیادہ فیمس ہے اچھا تو کیسے اس کے گلے کے حساب سے جیسے وہاں پہ اس نے بنایا فیوز کا وہاں پہ دو بٹن یہ لگیا ہے پھر سموسا لیس میں نے کٹ کی پھر دو بٹن لگوائے ہیں پھر میں نے سموسا لیس کٹ کروائی پھر دو بٹن لگوائے ہیں پھر یہ ایک سموسا لیس کو کٹ کر کے ایک لگایا اور یہ میرا اسے جل گیا پہر اس کو ignore کریں تو یہ میرے ڈریس کے گلے کی overall look ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ ہے اس کی شاید کڑھائی ہوئی تھی تو میں نے یہ والی لیس لگوائی یہ والی بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی یہ میں نے جھال سے لیتی لیس میں جھال سے لیتی ہوں یہ والی لیس میں نے یہاں پہ گلہ بند کر کے جو بین ٹائپ ہوتا ہے بند کر کے پیچھے بھی ایسے ہی ہیں یہ پورا overall اس طرح سے گلہ لگوائی ہے اور یہی والی لیس میں نے بازوں پہ بھی لگوائی تھی ٹھیک ہے یہ والے پوری overall look آ جاتی ہے گلے کی اس طرح سے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ دیکھ لیں گلے کی overall look یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب یہ اس کا گلہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں باقی آپ کو اس کی سلیفز بتاتی ہوں اب باری آتی ہے بازو کی سلیفز کی سلیفز میں نے یہ پورے سمپل ہے یہاں سے اور یہ تھوڑا سا کھلا کپڑا اور یہاں پہ چونت ڈلوا کے یہ وہی والی لیس ہے جو میں نے گلے پہ لگوائی ہے یہ وہ والی لیس ہے جو میں نے گلے پہ لگوائی وہی میں نے آگے بازو پہ لگوائی تھی چونٹے ڈال گئے ٹھیک ہے اور یہ بہت بہت پہ لگتے ہیں اچھا اس کے فرنٹ پہ میں نے ایسے لیس لگوائی ہے یہ والی سب کو بتا ہوگا اس لیس کا یہ میں نے ایسے سیدھا ہی اس کے بعد ادھر سے ایسے ایک ادھر سے ایسے سیم یہ یہاں پہ بھی میں نے ایسے کیا یہاں سے آپ پوری لکھ دیکھیں میرے ڈریس کی ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پہ کیا لگا ہوں اس نے اس کا پتہ نہیں کپڑے کے اندر کڑھائی تھی کہ یا کیا تو میں نے اوپر لیس لگوائی کڑھائی کرواتا تو میرا بھی شب ایسا مطلب وہ جو آ رہا تھا نا گول گول وہ آ جاتا اچھا تو یہ بہت بھی لیس لگوائی بہنے ٹھیک ہو گیا یہ اوبرال لوک ہے میرا ڈریس کا اتنا خوبصورت کلر ہے اتنا ساف ستھرا ڈریس ہے اور یہاں پہ ایک وہ دو سپورٹ سمجھ رہا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے نہ میں نے کبھی اس کو دھویا ہے اور اس کا کلر بھی عجیب سا لگ رہا ہے خیر اور اب باریات یہ بورڈر کی اچھا تو بورڈر کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اس کے جو بورڈر پہ تھی سرکل والی لیس تھی مطلب شاید سرکل میں تھی اور میری جو ہے یہ بلوک یہ لائنز میں ایسے یہ بھی شیٹل ایس ہے اور یہ بھی شیٹل ایس ہے میں نے یہ لگوائی دونوں ڈیفرنٹ طرح سے لگوائی اس نے دونوں پہ سرکل والی لگائی تھی اور میں نے شیٹل ایس لگوا دی تاکہ یہ تھوڑا سا میں اپنا ڈیزائن بھی ڈال دوں بیچ میں تو اس طرح سے بورڈر لگتا ہے درمیان میں اس نے وہ لگائی تھی لیس وہ میں نے سکپ کر دی میں ان کا اتنا زیادہ فینسی نہیں کرنا اور یہ والا اس کا بورڈر یہ کپڑا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا سیلف میں یہ کپڑا یہ آپ لوگوں کو شوقت فیبریکس ملے گا اگر آپ لوگ فیصلہ بات سے ہیں اور یہ والی اس کی فرنٹ کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا آج کا ڈریس اور اس کا جو ہے نا ٹراؤزر وہ بھی بالکل پلین ہے سیم اسی کپڑے کا پلین ٹراؤزر اور دبٹا بھی پلین ہے اس کا دبٹا ٹائنڈ آئی تھا وہ میں نے سکپ کر دیا اور ٹراؤزر سیم اسی کپڑے کا ہے تو یہ ہے اس ڈریس کی اوورال لک اور باقی اس کو جو میں نے سٹیچ کروایا تھا یہ اے لائن میں ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے اے لائن بنوائیں گے تو بہت اچھی لک ہے کہ اگر آپ سٹریٹ میں بنوائیں گے تو اس طرح سے آپ کی لک نہیں آئے گی جیسے پکچر میں ہے جو اوریجنل جو ڈیزائن ہے اس کی اکورڈنگ میں نے اے لائن کیونکہ وہ بھی اے لائن شیرٹ تھی اور بس یہ تھوڑے سے سپورٹس نظر آرے پتہ نہیں کیوں پکچر میں کیمرہ میں نظر آرے ریال میں نہیں ہے سو یہ اس کی اوورال لک ہے ای ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہوگا آپ کو اچھا لگا تو آپ لوگ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ ویسا بنایا یا نہیں بنایا اگر نہیں بھی بنایا تو بھی بتائیں اگر بنایا ہے تو بھی مجھے تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیا کریں کوئی نہیں کوئی بات نہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی کیونکہ آپ لوگ مجھے میسیجز پر بتاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتے ہیں ایسے ہی میری ویڈیوز کو پسند کرتے رہیں ماتی رنگی اور بھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ